نحمده و نسلی و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نفر قلوبنا بالقرآن العظیم و زین اخلاقنا بالقرآن العظیم و ادخلنا الجنة و اجرنا من النار بالقرآن العظیم مولای صلی اللہ وسلم دائماً ابدا على حبیب کا فیل للخلق کے کلی ہمی فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْعِ وَالْكَلَمِي یا رب بالصطفى بلگ مقاصدنا وَقْفِلْ لَنَا مَمَدًا يَا وَاسِعًا كَرَمِي مَوْلَى صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَدًا عَلَى حَبِبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِكُ لِهِمِي جو حضرات آئیں جانب بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ قریب سامنے تشریف لے آئے تاکہ افہام و تفہیم میں آسانی ہو سامینِ محترم آج کے اس درسِ قرآنِ مجید میں سورہِ الْبَقَرَى کی پچاس نمبر آیت سے آغاز کیا جاہا ہے اس سے قبل آیت نمبر انچاس میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل پر اپنی جو نعمتیں فرمائی ان میں سے ایک نعمت کا تذکرہ کیا وہ نعمت یہ بیان کی گئی کہ فرعون اور فرعون کے ساتھی ان پر ظلم کیا کرتے تھے اور ظلم کی نوعیت اس قدر سخت تھی کہ انسان سوچ کر ہی حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ کس قدر فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم اور ستم کے پہاڑ ڈھائے ہوئے تھے اللہ تعالی نے انشاءت فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو لڑکوں کو زبا کروا دیا کرتا تھا یو زبیہونا ابنا اکم کہ وہ تمہارے بیٹوں کو زبا کروا دیا کرتا تھا آپ تصور کریں کہ باپ کے سامنے بیٹوں کو زبا کیا جا رہا ہو تو اس وقت باپ کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے انسان اپنے بچوں کو ایک ہلکی سی تکلیف میں دیکھنا پرداشت نہیں کر سکتا جیسے جائے گے کہ اس کے سامنے اس کی اولاد کو جس پر اسے بہت زیادہ امان ہوتا ہے اور اس اولاد پر وہ اس قدر بھروسہ کرتا ہے کہ یہی اولاد جب جوان ہوگی تو وہ بڑھاپے میں اس کا سہارہ بنے گی لیکن فیرون اس قدر ظالم اور فیرون کے ساتھ ہی اس قدر ظالم کہ وہ بنی اسرائیل کی نسل کشی کیا کرتے تھے آج بھی دیکھیں دنیا بھر میں ایک منظم سادش کے تحت مسلمانوں کی نسل کشی کی جائی ہے دنیا بھر میں آپ بھور کریں کئی ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں قصہ عام قتل کیا جا رہا ہے شہید کیا جا رہا ہے اور مسلم ممالک کے اندر ترہ ترہ کے ہیلے بہانوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی آبادی کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے فیرون بنی اسرائیل کے بیٹوں کو زبا کیوں کرواتا اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ ان کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی تھی اور اسے اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقتوں میں ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہو جائے کہ یہ اپنی تعداد کی قوت کی وجہ سے میری سلطنت میری حکومت کو ختم کر دیں نیازہ اس نے یہ طریقے کار اختیار کیا کہ مردوں کو وہ قتل کرا دیا گیا تھا بیٹوں کو تاکہ وہ نوبت ہی نہ آئے اور یہ ہمیشہ کمزور رہے کیونکہ مرد بہر حال معاشرے کی مبوطی کا ذریعہ ہوتے ہیں عورتیں اپنی مزاد کے اعتبار سے اپنی ساخت اور جسامت اعتبار سے کمزور ہوتی ہیں ان کے اندر اتنی سکت اور طاقت نہیں ہوتی کہ وہ زمام اقتدار کو صحیح طور پر چلا سکیں حکومت کے معاملات کو صحیح طور پر چلا سکیں مردوں کو اللہ تبارک و تعالی یہ قوت و طوانائی جو ہے عطا فرمایا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ زمام اقتدار کو بہت نخوبی انجام دے سکتے ہیں لہٰذا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہوگا کہ فرعون تمہارے بیٹوں کو زبا کرا دیتا وَيَسْتَحِيُونَ نِسَاءَكُمْ اور تمہاری عورتوں کو وہ چھوڑ دیا کرتا تھا انہیں کیوں چھوڑتا تاکہ ان سے اپنے خدمت لے ہر طرح کی جسمانی خدمت نفسانی خواہشات جو ہے ان سے پوری کرے یعنی ظلم کی اس نے انتہا کیوی تھی جن کو چھوڑتا ان کو بھی اس لیے چھوڑتا کہ ان پر ظلم کیا جائے اور اپنے مقصد میں استعمال کیا جائے تو اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات اتا فرما دی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ جو ظلم کرتا ہے اس سے نجات کی کوئی راہ نہ ہو اور اللہ رب العزت وہاں پر مدد فرما کر اس سے نجات اتا فرما دے تو اس سے بڑھ کر انسانیت کے لیے کون سی نعمت ہوتی ہے فرمایا کہ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَا أُمِ رَبِّكُمْ عَظِيمِ اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی جو ہے آزائش تھی اس کے بعد جو آیت نمبر چاس ہے اسے ایک اور نعمت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے ابھی جو اگلی آیات آ رہی ہیں ہر آیت میں اللہ تعالی بنی اسرائیل پر کی گئی اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ اس فرقنا بیکم البحرہ اور اس زمانی کو بھی یاد کرو کہ جب ہم نے سمندر کو پھار دیا شک کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم میں تشریف لائے اور آپ دیکھا کہ فرعون اور فرعونیوں نے یہودیوں پر نی اسرائیل پر ہر طرح کے مظالم جو ہے روا رکھے ہوئے ہیں تو رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم میں مبوض فرما دیا تارک فرعون اور اس کے ساتھیوں نے بنی اسرائیل کو نجات دلائی لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک موقع پر اپنے تمام ساتھیوں کو بنی اسرائیل کو حکم دیتے ہیں کہ آج رات ہم یہاں سے روانہ ہوتے ہیں وہاں سے روانہ ہوتے ہیں یعنی مصر سے کیونکہ مصر میں اس کی سلطنت قائم تھی فرعون کی اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ اپنے ساتھوں بنی اسرائیل کو لے کر نکل پڑے ہیں جب تھوڑا آگے جاتے ہیں ادھر فرعون کو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب وہ تو نکل پڑے ہیں فرعون فوراں اپنے لشکر کو یہ حکم دیتا ہے کہ ان کا پیچھا کیا جائے میں بھی تمہارے ساتھ ہوں لہٰذا فرعون اپنے ساتھیوں کو اپنے لاو لشکر کو لے کر بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے جو ہے ان تک پہنچ پاتا ہے اب دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کے آگے سندر ہے بہر ایک عزم ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر جو ہے ان پر حملہ آور ہونے والا ہے ان کو پکڑنے والا ہے تو اس وقت قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتی ہے کہ اب ہم کیا کریں ہماری نجات کی رہ کیا ہوگی کیونکہ فرعون تو ہمیں پکڑ لے گا اور اب وہ نہیں چھوڑے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اللہ پارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب کائنات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم اشارت فرمایا کہ آپ اپنا عصہ اپنی لاتھی مبارک جو ہیں آپ سمندر میں ماریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آپ کے لئے راہ کو پیدا کر دے گا آپ نے اللہ کے ہم سے لاتھی کو مارا اپنی عصہ کو مارا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کے بیچ میں ایک راہ پیدا کر دی جو ہے ایک دیوار کی طرح خوشک جگہ پیدا ہو گئی اور بنی اسرائیل اسی سے گزر کر بحر قلزم کو عبور کر جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے کرم ہوتا ہے جب اللہ کا کرم ہوتا ہے اور جب اللہ رب العزت کسی کی مدد فرماتا ہے تو انہونی کو انہونی جو ہے ہونی فرما دیتا ہے جو چیز نہیں ہو سکتی رب کائنات کے لئے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر مشیعت پر قادر ہے ہر چیز پر قادر ہے وہ سمندر کے بیچ میں بھی راہ کو پیدا کر سکتا ہے خوشکی کو پیدا کر سکتا ہے اور رب کائنات اگر دشمن سے چانا چاہے تو دشمن جتنا بھی مضبوط ہو وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا چنانچہ ایسے ہی ہوتا ہے وہ پاس ہو جاتے ہیں ادھر جو ہے فیرون اپنے لشکر کو لے کر بلکل سمندر کے پاس پہنچ جاتا ہے بھارے کلزم کے پاس بات حوائیتوں میں آتا ہے فسین فرماتے ہیں کہ وہ دریائے نیل نہیں تھا کیونکہ دریائے نیل مصر کے اندر جو ہے وہ بہتا تھا جبکہ یہ معاملہ مصر کے باہر کا ہے جو کہ باہر کلزم کا واقع ہے لہذا فیرون نے دیکھا کہ وہ لوگ تو پار ہو گئے ہیں ایک جگہ بھی اس کو نظر آئی اس نے اپنے لشکر کو کہا کہ مو کیا دیکھتے ہو ان کا پیچھا کر ان کو پکڑو اور اسی راستے پر تم بھی چگر ان کو جا پکڑو کہ جن راستے سے انہوں نے اس سمندر کو عبور کیا ہے دیکھیں اسے کیا پتا کہ اللہ تبارک و تعالی جس چیز کو بنی اسرائیل کے لیے نجات کا ذریعہ بنا رہا ہے اسی چیز کو اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنا دے گا ایک ہی چیز کسی کی نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے تو وہی چیز بعض اوقات دوسرے کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے آپ نے نہیں دیکھا اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کو دیکھ کر کتنے لوگ ایمان کو قبول کر لیا کرتے تھے اسی وقت آپ علیہ السلام کو اللہ کا نبی تصنیم کر کے کلمہ توحید پڑھ لیا کرتے تھے لیکن کئی ایسے بدباطن تھے جو آپ کے موجزات کو دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ تو نیرا جادو ہے یہ تو جادوگری ہے انہوں نے اپنے جادو کے ذریعے سے یہ ہمیں کر کے دکھا لیا تو رب کائنات کی یہ شان ہے کہ کسی چیز کو کسی ایک چیز کو کسی کے لیے نجات کا اور کسی کے لیے ہلاکت کا بھی ذریعہ بنا دیا ہے چنانچہ فیرون اپنے لاو لشکر کے ساتھ جو ہے اس خوشک راستے پر چل پڑتا ہے اور جیسے ہی بیچ میں پہنچتا ہے بالکل وست میں پہنچتا ہے سینٹر میں پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ سمندر کو حکم دیتا ہے سمندر جو ہے دونوں جو اس کے حصے تھے وہ مل جاتے ہیں اور فیرون اپنے تمام ساتھیوں سمیت اس میں غرب ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر پچاس میں اس کو اپنی نعمت کے طور پر بیان فرمایا کہ وَإِسْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَا اور اس زمانی کو یاد کرو کہ جب ہم نے سمندر کو پاڑ دیا شک کر دیا فَأَنْ جَئِنَاكُمْ اور ہم نے تمہیں نجات اتا فرمائی وَأَغْرَقْنَا آلَى فِرْعَون اور فِرْعَونیوں کو ہم نے اس میں غر کر کے رکھ دیا یعنی اس سمندر سے تمہیں نجات اتا کی گئی اور ان کو غر کر دیا گیا وَأَنْ تُمْ تَنْزُرُون اور تم اس سارے معاملات کو اپنی ان آنکھوں سے اپنی نیکٹ آئیس کے دریئے سے دیکھ رہے کوئی بھی چیز تمہارے جو ہے تمہاری آنکھوں سے اوجل نہیں تھی اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات کہی کہ اس زمانے کے جو بنی اسرائیل تھے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے وہ یہودی اس وقت نہیں تھے یہ تو معامل کے اباؤ اجداد کے ساتھ ہوا لیکن اللہ تعالیٰ وہ معاملہ جو ان کے اباؤ اجداد کے ساتھ واقع ہوا اس معاملے کو ایسے بیان فرما رہا ہے جیسے ان کے ساتھ واقع ہوا یعنی اباؤ اجداد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کوئی کرم ایسا ہی ہوتا ہے جیسے وہ ہمارے ستھو رہا ہے ہمیں ان کے لیے بھی اللہ کی بگاہ میں شکر بجالانا چاہیے فرمایا کہ وہاں تم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے نہ کہ وہ دیکھ تو رہی نہیں تھے تو یہ دیکھنے کا لفظ اللہ نے کیوں بیان فرمایا وہ اس لیے بیان فرمایا کہ یہ سارے واقعات وہ اپنے بزرگوں سے سنتے آئے تھے کہ سابوں کے اندر یہ واقعات موجود تھے بعض وقت ہم بہت ساری چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں لیکن اس قدر سنتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو دیکھ بھی لیا نبی کریم علیہ السلام کی سیرتِ طیبہ کے پہلوں کو دیکھیں کہ جب اتنا تذکرہ اتنا تذکرہ ہم سن چکے ہیں آپ علیہ السلام کے موجزات کے بارے میں آپ علیہ السلام کی سیرتِ طیبہ کے مختلف پہلوں کے بارے میں کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے ان سارے معاملات کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر چکے ہیں یہ اللہ کی شان ہے کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم بھی اس وقت اس معامل کا حصہ رہے ہیں تو وہ ان تم تنظرون اس اعتبار سے بیان کیا جا رہا ہے کہ اگرچہ وہ اس وقت بنفس نفیس موجود نہیں تھے لیکن اس واقعے کو انہوں نے اپنے بزرگوں سے اس قدر سنا ہے کتابوں کے اندر اس قدر پڑھا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی وہاں پر موجود تھے اس کے بعد آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ وَعِذْ وَعَدْنَا اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب ہم نے وعدہ لیا کس سے موسیٰ موسیٰ سے کس تیس کا اربعین لیلتن چالیس راتوں کا جس میں دن بھی شامل تھے مصر میں یہ لوگ موجود تھے جہاں پر ان پر ظلم ہو رہا تھا فرمانیوں نے ان پر ظلم جو ہے روا رکھا ہوا تھا وہاں سے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نکال کر بحرِ قلزم کو عبور کر کے کہاں لے کر آئیں فلسطین میں جب فلسطین میں آئے تو اب ظاہر بات ہے کہ یہاں پر امن تھا جیسے آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان شروع میں مکہِ مکرمہ میں موجود تھے جہاں پر بڑے مسائل تھے کفار و مشرقین مسلمانوں کو ستا تھے عبادتیں نہیں صحیح طور پر ادا کرنے کرنے کے لیے انہیں موقع دیتے تھے نبی کریم علیہ السلام پر ترہ ترہ کے معالم وہ دھاتے تھے تو وہاں پر آپ دیکھے گا کہ بہت ساری چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی زکاة کا نظام نماز کا نظام ایک جو ہے منظم انداز میں ہمیں نظر نہیں آتا مکہ کی دور میں لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما گئے اور مسلمانوں نے آپ کے حکم سے ہجرت کی تو مدینہ منورہ پہنچے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقاعدہ ایک اسلامی معاشرے کی تشغیر فرمائی جہاں پر ہمیں بقاعدہ نماز کا نظام نظر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام سب سے پہلے وہاں جب تشغیر لے گئے تو آپ قبا کے مقام پر پہنچیں تو وہاں پر مسجد تعمیر کی جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ میں سب سے پہلے مسجد کی تعمیر فرمائی پھر آپ نے زکاعت کا نظام فرمائی وہاں پر بھائی چارگی کے نظام کو پیدا کیا کہ مسلمان اپنی زندگی کس طرح گزارے یہی معاملہ یہاں پر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جب فلسطین میں یہ لوگ گئے تو وہاں پہ فیرون بھی نہیں تھا فیرونی بھی نہیں تھے یہ سب تو سب غرق ہو چکے تھے تو ایک ایسا ایک ایسی جگہ انہیں میسر آئی ایک جہاں پر وہ اللہ اور اس کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکامات پر عمل کرنا چاہتے تھے لہٰذا عمل کے لیے ہدایات کی ضرورت ہوتی ہے اور انبیاء کرام کے طرف سے ہدایات اللہ کی طرف سے آتی ہے کہ کتابوں کی صورت میں صحائف کی صورت میں تو اس وقت ایک ایسی کتاب کی ضرورت پیش آئی کہ جو اللہ طلق کی طرف سے ناصل کرتا ہوں اور جس کتاب کو پیش نظر رکھتے بنی اسرائیل اپنی زندگی کے معاملات کو انجام دے لہذا اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کوہِ طور پر آ جائیں کہاں آ جائیں کوہِ طور پر آ جائیں چالیس دن تک یہاں پر چلہ کشی فرمائیں آپ اپنے اپنی قوم کے ستر معتبر لوگوں کو بھی ساتھ لے کر گئے تھے ستر لوگوں کو ساتھ لے کر گئے پیچھے آپ نے اپنے بھائی حضرت حارون علیہ السلام جو آپ کے بڑے بھائی تھے اور آپ کی تبلیغ میں آپ کی معاملت فرمایا کرتے تھے وہ بھی اللہ کے نبی تھے ان کا ذکر بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر فرمایا بلکہ جہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ہے وہاں پر حضرت حارون کا بھی ذکر خیر ہے لہذا آپ نے اپنی قوم میں جو بقیہ قوم ستر لوگوں کے علاوہ تھی ان میں حضرت حارون علیہ السلام کو آپ رکھتے ہیں کہ میری غیر موجودگی میں ان کی تربیت کرنا ان کے معاملات کو دیکھنا اور میں اللہ کی آنگا پھر اپنی قوم میں اس کو نافذ کروں گا لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر جاتے ہیں چلہ کشی فرماتے ہیں چالیش دن تک ادھر کیا ہوا پیچھے پیچھے یہ ہوا کہ ایک ڈبا پیر سامری جادو کر اس نے قوم کو مغلانا شروع کر دیا کہ اب جب موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو دیکھ لینا ابھی تم جو ہے فارق بیٹھی ہو قوم کو کہتا ہے کہ ابھی تم لوگ فارق بیٹھے ہو اس وقت تک جب تک حضرت موسیٰ لے کر اللہ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آتے تم اس بچھڑے کی عبادت یا پوجہ کرنا شروع کر دو قوم بھی جو ہے اس کے ورغلانے پہ آ جاتی ہے جس طرح آج کل آپ دیکھتے ہیں جالی پیر کیا کچھ نہیں کروا لیتے ہیں شرکیاں کام جو ہے بھولے بھالے طور پر عورتوں سے تو یہ ڈبا پیر جو ہیں یہ جالی پیر اس زمانے میں موجود تھے ان سے بچے اہلِ علم کی صحبت میں بیٹھیں کیونکہ اہلِ علم کی جب صحبت میں آپ بیٹھیں گے تو وہاں پہ قرآن کی بات ہوگی وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کاتھ ہوگی وہاں پہ ذرگان دین کی باتیں ہوگی وہاں پہ عمل کی بات ہوگی وہاں پہ علم کی بات ہوگی اٹھتا ہے لیکن ان جالی پیروں کے چکر میں خاص طور پر ہمارے انجاب کے اندر یہ بہت مسئلہ ہے دیہاتوں میں گاؤں دیہات میں جائیں جس کو بات کرنے کی تمیز نہیں پان پان انگلیاں سب میں انگوٹھیاں ہوں گی اور جناب داڑی بھی اس کی صحیح نہیں ہوگی کپڑے گھندے ہوں گے اور بڑے لمبے لمبے بال ہوں گے اور جناب وہ پیر صاحب ہیں لوگ اپنی دولت بھی اس پر لٹھاتے ہیں یہاں تک کہ بعض اوقات عزت تک لٹھا دیتے ہیں ان سے بچیں ہماری جان بھی لیتے ہیں مال بھی لیتے ہیں ہر چیز لیتے ہیں اسی لئے آپ اگر کسی کے مرید ہونا چاہتے ہیں ایسے کے مرید ہوں جو عالم باعمل ہو یہ اپنے ذہن میں رکھیں کس کے مرید ہوں جو عالم باعمل ہو الحمدللہ میں آلہ حضرت اشار امام احمد رضا خان فاضل بریل احمد اللہ لے کے پر پوتے مفتی اختر رضا خان صاحب الازہری دامد برکات و ملالیہ سے مرید ہوں جو کہ عالم بھی ہیں اور باعمل بھی ہیں ان سے سیکھتا ہوں جب بھی کبھی وہ تشریف آتے ہیں بریلی شریف سے پاکستان تو ان کے پاس دس منٹ بھی بیٹھتا ہوں تو کوئی نہ کوئی نئی چیز میں معلوم ہوتی ہے ایسے بزرگوں سے آپ مرید ہوں پاکستان میں بھی ایسے بہت سارے ہزار لوگ سفید بوشی کی زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ جو اصل اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں وہ زائر نہیں کرتے ہیں وہ نہیں بتاتے ہیں کہ میں پیر ہوں اور اس سے مرید ہو جاؤ ان کا عمل بتا رہا ہوتا ہے ان کا کسار بتا رہا ہوتا ہے ان کا چہرہ بتا رہا ہوتا ہے ان کا چہرہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ان کے چہروں کو دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے اللہ رب العزت یاد آ جائے تو بہکایا اس نے قوم بہکاوے میں آ گئی اور بچڑے کی پوجا کرنے لگی حضرت عالون علیہ السلام کی موجودگی کے باوجود تو اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ سے چاریس راتوں کا وعدہ لیا سُمَّتْ تَحَدْتُمُ الْعِجْلَ اور پھر تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا حالانکہ معبود برحق صرف ایک ہے عرب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے مِن بَادِهِ اس کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظلم کرنے والے تھے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کس میں کونسی نعمت ہے یہاں تو کوئی نعمت نظر نہیں آ رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے کوہِ تُور پر اور پیچھے انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمت کے طور پر بین فرما رہا ہے تو نعمت کا ذکر اگلی آرے کریمہ میں آ رہا اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا کر خود پر ظلم کیا لیکن اللہ کی شان دیکھو کہ اتنا بڑا ظلم کے باوجور ثُمَّ عَفَوْنَا أَنْكُمْ پھر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کیونکہ جو شرک ہے اِنَّ الشِّرْكَ لَا ظُلْمٌ عَظِيمٌ کہ بے شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے اور رب کائنات نے سورہ النساء کے اندر یہ بھی اشارت فرمایا کہ اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُوا عَنْ يُشْرَكَ بِهِي وَيَغْفِرُوا مَا دُونَ ظَالِكَ لِمَنْ يَشَا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ جو شرک کرتا ہے اور اس کے علاوہ تمام لوگوں کو رب کائنات معاف فرما دیتا ہے لیکن اگر مشرق دنیا میں رہتے ہوئے شرک سے توبہ کر لے تو رب کائنات اتنا غفور الرحیم ہے کہ اس برے ظلم کے باوجود بھی اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر کے وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف آ جاتا اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے ثم مَا عَفَعُونَ عَنْكُن مِنْ بَعْرِ ذَلِكَ لَعَلَّمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کسی گناہ کو ہماری کسی خطہ کو معاف فرما دیتا ہے تو وہ مقام شکر ہوتا ہے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں آ کر اس معافی پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمیں اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ شکر بجال آنا چاہیے اور آپ کہیں گے ہمیں کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا لیکن ہمارے فقاہ فرماتے ہیں اور اللہ معاف فرماتے ہیں کہ اس کی کچھ نشانیاں ایسے ہیں کہ دنیا میں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے فنہ خطہ کی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اللہ نے معاف فرما دیا وہ اس طرح کہ اگر آپ اپنی کسی خطا پر اللہ تبارک و تعالی کی باردہ میں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور آپ کے دل کے اندر اتمنان پیدا ہو جاتا ہے اور اس توبہ کے بعد آپ کے اندر نیکی کی رغبہ پیدا ہو جاتی ہے تو رب کائنات گویا کہ آپ کی اس خطا کو معاف فرما کر اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے آپ کو معاف فرما دیا یہ پتا چل جاتا ہے کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں نے جو نماز پڑھی ہے میں نے جو نماز ادا کی ہے یہ نماز اللہ نے قبول فرما لی ہم سے اگر کوئی پوچھے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ تو قیامت کی دن پر چلے گا اللہ تبارک و اُس دن فیصلہ فرمائے گا یہ حقیقت بھی یہی ہے تو ان سے جب پوچھا گیا بزرگ سے کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میری جو نماز میں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے فرض کریں یہ نماز اللہ نے قبول فرما لی ہے تو بزرگ نے بہت اچھا جواب دیا انہوں نے یہ جواب دیا کہ اگر عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جو فجر کی طرف چلے جائے اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد تمہاری توجہ زہر کی طرف چلے جائے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالی نے تمہاری اُس وقت کی نماز کو قبول فرما لی ہے کیونکہ یہ بھی قبولیت کی ایک دلیل ہے کہ اللہ تعالی اگلی نماز کی بھی تمہیں توفیق عطا فرما رہا ہے بہتان ہے یہ ایک شناک تھے تو ہم اپنی ہر عبادت کی اندر اس اصول کے تحت ہم اپنے آپ کو کسی حد تک مطمئن کر سکتے ہیں ایک شخص حج کر کے آتا ہے کیسے پتا چلے گا کہ اس کا حج قبول ہو گیا بزرگوں نے فرمایا کہ بہت آسان ہے اگر حج کرنے سے پہلے وہ نمازیں نہیں ادا کرتا تھا حج کے بعد نمازیں ادا کرنا شکر دیتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اس کے حج کو قبول فرما لیا پہلے کسی گناہ میں مبتلا تھا حج کی برکت سے اس گناہ سے وہ دور ہو گیا تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے حج کو قبول فرما لیا لیکن حج کر گانے کے بعد ویسی زندگی گزر رہی ہے سود پہلے بھی کھاتا تھا ابھی بھی کھا رہا ہے اب تو اہزادہ کھا رہا ہے حاجی کا لیول بھی لگ گیا لوگوں کی توجہ حاجی کی طرف چلی گئے وہ پیچھے اپنا کام کر رہا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ کچھ نہ کچھ گڑھ بڑھ ہے کچھ نہ کوئی معاملہ خراب ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد پھر بھی معاف کر دیا تاکہ تم احسان مانو شکر گزار بن جاؤ پھر اللہ ایک اور نعمت کا ذرا فرما رہا ہے دو نعمتیں آئی ایک نعمت کیا فیرون سے نیات عطا فرما اس فیرون سے کہ جو ان کے بیٹوں کو زبا کر دیا کرتا تھا بیٹیوں سے خدمت لیا کرتا تھا دوسری نعمت کیا کہ انہوں نے بچھرے کو معبود بنایا اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ وآلہ نے ان کو معاف کر دیا تیسری نعمت وَإِذْ آتَيْنَ مُوسَ الْكِتَابِ اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرما دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورید کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کتابِ ہدایتہ فرمائی جب آپ کوہِ تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حکم سے حاضرتے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میراج تھی وہاں تشریف دے جانا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میراج تھی اور نبی کریم علیہ السلام کی میراج کیا اللہ نے فرمایا کہ سبحان اللہذی اصرابِ عبدی لِلَمْ مِنَ الْمَسْدِ الْحَرَامِ اِنْ مَسْدِ الْاَقْصَى کہ پاک ہے وہ ذات جس نے آپ کو رات کے مختصر ترین حصے میں سیر کرائی مسجدِ حرام سے مسجدِ اَقْصَى تک اور پھر آگے سورة النجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی میراج کے تیسرے مرحلے کو بیان کرتا ہے اور آپ کی میراج کا جو دوسرے مرحلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثِ مبارک کے اندر ہے کہ آپ نے پہلے آسمان سے لے کر ساتھے آسمان تک سیر فرمائی اور ساتھے آسمان سے آگے سیدت المنتہا اور لا مقا اور وہاں تک گئے جہاں تک اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے چلا گیا یہ آپ کی میراج ہے عموس علیہ السلام کی میراج کو حیطور پر حاضر ہونا بعض لوگ یہ جملہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج کو بیان کرتے ہیں نیت میں کوئی خرابی نہیں ہوتی اپنی طور پر وہ صحیح سمجھ کر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شبہ میراج اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے کیا کہتے ہیں شبہ میراج اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے ہمارے استاد صابق تھے انہوں نے فرمایا کہ نہیں یہ جملہ درست نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں شبہ میراج حاضر ہوئے سمجھ میں آئی بات نبی کریم علیہ السلام کہیں اور جاتے ہیں تو وہاں پر تشریف لے گئے لیکن جب اللہ کی بارگاہ کی بات ہوگی تو وہاں پر حاضر ہوئے یہ بات سمجھ میں آگئی تو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی یہ بھی اپنی ذہن میں رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام رسول اعظام دنیا میں تشریف لائیں اور جنہیں کتابیں عطا کی گئیں حضرت دعود علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے انبیاء کرام ان کو کتابیں دی گئیں یک بارگی میں دی گئیں ایٹ اٹائیم ان کو بلا گیا اور کتاب ان کو عطا کر دی گئیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے پہتور کر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر انہیں توریت عطا فرما دی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ واحد نبی ہیں کہ جن پر کتاب ہدایت یعنی قرآن جو نازل ہوا وہ یک بارگی میں نہیں ہوا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہوا بلکہ جب آپ علیہ السلام نے قرآن کے نزول لوگوں کو بتایا تو ایک اعتراض کیا گیا قرآن مجید میں اس اعتراض کو بھی بیان کیا گیا کہ لَوْنُزِّلَ عَلِهِ قرآنُ جُمْلَةً وَعِدَاً انہوں نے یہ اعتراض کیا موترزین نے کفار و مشرقین نے یہودوں نے جناب اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئیں وہ ساری کتابیں یک بارگی میں نازل ہوئیں توریت انجیل زبور صحائف لیکن یہ قرآن کون سی کتاب ہے جو یک بارگی میں نہیں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہی ہے اس سے یہ پتا چلا کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے کیونکہ اللہ کی سنت تو پچھلی کتابوں میں پچھلی جو پچھلے انبیاء اکرام ہیں ان میں وہ ایک دفعہ نازل کرنی کی ہے یہاں پر تھوڑا تھوڑا کر کے کتاب نازل ہو رہی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود سے یہ کتاب لکھتے ہیں گھڑتے ہیں معاذ اللہ اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نسل کی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اس قول کو نکل کر دی توریل فرقان میں کہ وَقَالُوا نُزِّلَ عَلَيْهِ قُرْآنُ جُمْلَةٌ وَاحِدَا ان قافروں نے یہ کہا کہ یہ قرآن یہ کتاب ایک دفعہ میں نازل کیوں نہیں ہو رہی تو اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ کو اس کی فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہم ایسے ہی آپ پر کتاب کو نازل کریں گے تاکہ تھوڑا تھوڑا نازل ہو اور آپ کے کلب مبارک پہ گران نہ گزرے اور آپ اس کو تھوڑا تھوڑا پڑھ کر لوگوں کو سنائیں وہ بھی اللہ کی سنت ہے اور یہ بھی اللہ کی سنت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اس کا شیعت ہے چاہے تو ایک دا میں نازل کر دیتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کر دے مومن وہ کتاب ہے جو اس پر بھی ایمان لاتا ہے اور اس پر بھی ایمان لاتا ہے وہ اس چیز کو اعتراض کہ صورت میں پیش نہیں کتاب فرمایا کہ وَلَقَدَاتِيْنَا مُوسَ الْكِتَابُ اور تحقیق ہم نے کتاب کو موسَ الْكِتَابُ عطا کی وَالْفُرْقَانُ اور ان کو حق و باطل میں تمیز کر دینی والی چیز بھی اتا کر دی کتاب سے مراد تو میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ہے توریت الفقان سے کیا مراد ہے تو مفسیرین فرماتے ہیں یہاں پر الفرقان جس کے معنی ہوتا ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے والی چیز یا کتاب تو یہاں پر الفرقان سے مراد وہ موجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتا کیے تھے وہ نو موجزات ہیں قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے ولقد آتینا موسیٰ تسع آیات ان بینات اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو نو کھلے موجزات اتا کیے تھے اور اس کتاب اور ان موجزات کو اتا کرنے کی حکمت کیا تھی اللہ فرماتا ہے لعلکم تحتدون تاکہ تم ہدایت پالو تمہیں ہدایت مل جائے یہ جو قرآن ہے یہ ہماری ہدایت کے لئے آیا ہے یہ قرآن ہماری ہدایت کے لئے آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک موجزہ وہ ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے لہٰذا ہمیں اسی تناظر میں ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ عزیز آئندہ جلسے قرآن میں اسے آگے سے ہم آغاز کریں گے دو اعلانات سمات فرمانے پہلے دروشے پڑھنے آپ تمام حضرات اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد جس کے آپ کے علم میں ہے جو اب آنے والی جمعیرات ہے گیارہ مئی جمعیرات کا دن گزار کر جو جمعے کی شب ہوگی گزشتہ اب آج سے ہفتے کی شب ہے تو جمعے کی جو شب ہوگی آئندہ وہ شب رات ہے یعنی پندروی شب ہے پندرہ شابان المعظم کی شب ہے جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی ہے آپ کی کئی سنت حریف مبارکہ سے ثابت ہیں مثلا آپ قبرستان اس رات میں جا کر دعا مقفت اتمایا کرتے تھے تو آپ کی اس مسجد میں جام مسجد غواصیہ میں انشاءاللہ العزیز پندرہ شابان المعظم بروز برات بعد نماز عشاء شب برات کے سلسلے میں محفل کا انعقاد ہوگا لہذا اگلے دن تمہیں کا جو درس قرآن ہے وہ نہیں ہوگا اس کے بعد والے ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ پھر روٹی سے یہ درس شروع ہو جائے گا تو اس بات کو نوٹ کر لیں اگلے ہفتے جمعت المبارک کو درس قرآن مجید جو ہمارا ہفتہ وار ہے یہ نہیں ہوگا بلکہ اس سے ایک دن پہلے ایک رات پہلے یعنی جمعیرات کے دن شب برات کے سلسلے میں محفل کا انعقاد ہوگا آپ تمام حضرات اس محفل میں ضرور شرکت فرمائیں اس کے علاوہ ایک اور اعلان ہے تاریخ ہے ہوگی اس دن چودہ مائی بروز اتوار یہاں جو مہانہ درس ہوتا ہے جس میں مستی خلیل صاحب تشریف لاتے ہیں تو چودہ مائی بروز اتوار بعد نماز عشاء اس محفل کا بھی نقدہ ہوگا آپ تمام حضرات اس محانہ محفل درس میں شرکت فرمائیں اور دین و دنیا کی بھلائی حاصل کریں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سیدنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مبارک وَسَلِّمْ وَسَلِّحْ عَلَيْهِ